حضرتِ بانی زامی نظامیہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت چار ربیو الثانی بارہ سو چونسٹھ ہجری کو ہوئی ناندیڑ زلا میں پھر آپ کا بچپن کا کچھ حصہ مہاراشتہ کے علاقے قندھار میں گزرا قندھار قریب اس کے بنا کی اور قندھار شہر آباد ہونے کے لیے جو عرصہ بیان کیا گیا ہے تقریباً سولہ سو سال ہو چکے اس شہر کے آباد ہونے کو سولہ سو سال ہو چکے تو وہاں حضرت کا بچپن گزرا آپ کے والدِ ماجد زلا ناندیڑ کے قاضی تھے اور حکومتی سطح پر بڑے منصب پر فائز تھے حضرتِ شیخ الاسلام کے والدِ ماجد کے نانا ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی حضرت رفیع الدین فاروقی علیہ رحمت الرزوان رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ جن کو شیخ الاربی والعجم کہا جاتا ہے حضرتِ رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ وہ عالمِ دین وہ صوفی ہیں کہ ان سے حدیثِ شریف کا علم ان دنیا کے بڑے بڑے محدثین اسلامی مملکتوں میں اپنا اپنی زندگی اپنا وقت اگزارنے والے شخصیات جیسے مصر کے علماء یمن کے علماء شام کے علماء عراق ایران افغانستان ایسے کئی ایک ممالک کے بڑے بڑے محدثین حضرتِ رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث میں شاگر دیں تو ایسے عظیم شخصیتوں سے تعلق خاندانی علمی روحانی تعلق حضرتِ بانی زامی نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا ہے